بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انصاری ناظرین آج آٹھ اکتوبر دو ہزار بیس ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جیسا کہ گزشتہ پان چھے ہفتوں سے آپ لوگ یقیناً بنظر غیر اور بغور مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ چند قوتیں چند لوگ بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کی ریاست کو چارچ شیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف ایک زہریلے پروپیگنڈے کا اور ایک مہم کا ان لوگوں نے بیرون ملک بیٹھ کے آغاز کر دیا ہے چنانچہ یہ بات تو یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ وفاقی وزراء فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ وقتاً فوقتاً پریس کانفرنسز کنڈکٹ کر کے ان الزامات کا جواب دیتی ہے زہر ہے ان لوگوں کے ان لوگوں کے الزامات کا ردعمل آنا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن پاک فوج کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے گزشتہ پانچ چھے ہفتوں سے اور وہ بھی ان جماعتوں کی جانب سے جو کہ تین چار پانچ بار پاکستان میں برسر اقتدار رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں تین بار اور پنجاب کی حکومت میں پانچ بار ان کا حصہ رہا ہے ایسے حالات میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجبا صاحب گلگت بلتستان اور سکردو کا دورہ کرتے ہیں ناظرین وہاں پہ جوانوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ خطاب ہوتا ہے جوانوں کے عظم کو حوصلے کو جررت کو شجاعت کو اور ان کی بہادری کو سراہا جاتا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجبا صاحب کی ایک مختصر ویڈیو جاری ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ جو لوگ سمندر پار بیٹھ کر فوج کو برا بلا کہتے ہیں اور ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب تک پاک فوج کے بہادر سپاہی موجود ہیں تب تک پاکستان کے خلاف ہر سازش اور برے ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجبا صاحب نے یہ بھی کہا کہ جلد ایسے لوگ قانون کی گرفت میں ہوں گے اور ہم ملک پہ کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے جنرل کمر جعوید باجبا صاحب کا ایک لپ آپ بھی خود جنرل صاحب کی زبانی سن لیجئے گا کچھ لوگ سمندر پار بیٹھے جو کافی احساسے ملک سے بار ہیں اور کوئی گاڑییں دیتے ہیں ملک کو گاڑییں دیتے ہیں ملک پہ توڑنے کی بات کرتے ہیں میں ان کو بتا دے رہ جاتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاچہ سے بہادر ہیں جب تک ہم موجود ہیں ہمارے بہادر سپاہی موجود ہیں اپنی دھرتی پہ جان قربان کرنے والے بہادر سپوت موجود ہیں ملک توڑنے کی ان کی خواہش فوج کو کمزور کرنے کی ان کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی اور ہم اس ملک کی سالمیت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے ناظرین میں آپ لوگوں کے ساتھ کئی ویڈیوز میں یہ بات بارہا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ پاک فوج کے سیکیورٹی اداروں پہ یا خفیہ ایجنسیوں پہ جب الزامات کی بھرمار کی جاتی ہے تو قانون اور آئین کے تحت وہ پابند ہے کہ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے ان کا جواب بھی نہیں دے سکتے جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایسائی کتنی دنیا کی خفیہ ایجنسیوں سے ان کو مسابقت ہے ان کی سازشوں کو انہوں نے ناکام بنانا ہوتا ہے بہت ساری ایسی سازشیں ہیں جو ہمارے شہروں میں دشمن ایجنسیوں نے مرتب کی ہوتی ہے پلان کیا ہوتا ہے اور ہماری خفیہ ایجنسی وہ ان کو ناکام بنا دیتی ہے لیکن سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو سامنے نہیں لائے جاتا تو گویا یہ ایسے سائلنٹ سولجرز ہیں ہمارے کہ جو اپنی جانوں پہ کھیل کے دوسری ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کی سازشوں کو ناکام بناتے ہیں اور ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں اپنی جانے تک بھی قربان کر دیتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو اس مشن میں اس مہم میں اپنی جانے تک قربان کر دیتے ہیں لیکن وہ ٹی وی ٹاک شوز پہ آکے نہ اس کی تشہیر کرتے ہیں نہ اقبارات میں اس کی تشہیر کرتے ہیں نہ آرٹیکلز لکھواتے ہیں سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے بتاتے بھی نہیں ہیں اپنی جانے پہ دیتے ہیں اس کے باوجود بھی جب ان ایجنسیز پہ اور ان سیکیورٹی اداروں پہ کل عام اس قسم کی تنقید کی جاتی ہے اور الزامات کی برمار کی جاتی ہے اور زہریلا پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے تو دیفنیٹلی ان لوگوں کو جواب دینا جو ہے وہ ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ یہ لوگ یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یہ میرے اور آپ کے تحفظ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور میرے اور آپ کے سکون کے لیے آج آپ جو اپنے گھر کی چار دیواری میں سکون کی نیند سوتے ہیں الحمدللہ یہ ان لوگوں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے چنانچہ آپ لوگوں نے ناظرین ایک وقت میں یہ بھی دیکھا اور سوشل میڈیا پہ فیس بک وغیرہ پہ ابھی بھی وہ پوسٹ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے یقین کیجئے گا میں جب گاؤں گیا تھا بھی ریسنٹلی وہاں پہ مجھے لوگوں نے دیکھایا کہ یہ دیکھیں جنرل کیانی صاحب کے اتنے جزیروں کے مالک ہیں آسٹیلیا میں اور جنرل کیانی صاحب کے جو بیٹی ہے ان کا جو رشتہ ہوا ہے جو شادی ہوئی ہے وہ امریکہ میں ہوا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ اس حوالے سے میں پوری ریسرچ کنڈکٹ کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں نے ان کو دکھائی جو انہی الزامات کے حوالے سے میں کر چکا تھا کہ جنرل کیانی صاحب کی تو کوئی بیٹی ہے ہی نہیں تو ان کا رشتہ کیسے ہو گیا امریکہ میں تو یہ اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اسٹیلیا میں جہاں تک جزیروں کی بات ہے ناظرین تو جنرل کیانی صاحب جب سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے آج کے دن تک جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی شخص اس کو چیلنج کر سکتا ہے کہ جنرل کیانی صاحب آج تک ملک سے باہر گئے ہی نہیں ہیں یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو دن کے لیے باہر جانا تو دیفنیٹلی ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جنرل کیانی صاحب باہر گئے ہی نہیں ہے ملک سے اور اعزامات یہ لگایا جا رہے ہیں کہ جی وہ جو اینا اسٹیلیا میں جو اینا جزیروں کے مال ہے کہ تو وہ جزیرے بھائی پھر کس لیے خریدے ہیں کہ جب سے جنرل کیانی صاحب ریٹائرڈ ہوئے ہیں اس کے بعد لوگوں نے ملک سے باہر جانا ہی نہیں ہے تو یہ اس قسم کے پروفیگنڈا اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کے خلاف جو اینا سرگرم رہتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہمارے ذمہ داری ہے اور اب ناظرین ایک اور خبر بھی بتا دوں کہ سینئر صحافی ہیں جیسے کہ آپ لوگ بہت خوبی جانتے ہیں یقیناً جانتے ہیں شاہین صاحبائی صاحب انہوں نے کل ایک خبر بریک کی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک اسلامی ملک کے ذریعے انہوں نے رابطہ کیا ہے امریکہ سے امریکن اسٹیبلشمنٹ سے اور امریکن حکومت سے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہماری ہیلپ کی جائے اور ہمیں اس صورتحال سے باہر نکالا جائے یہ نواز شریف صاحب نے ایک اسلامی ملک کے ذریعے امریکہ سے رابطہ کیا ہے تو امریکہ نے ایک دو دن کی مولت مانگی تھی اور اس کے بعد انہوں نے صاف اور قرارہ جواب دے دیا ہے یعنی کہ جب آرمی چیف کی طرف سے اس قسم کا واضح پیغام آ گیا کہ ہم آپ کے اس قسم کے پروپیگنڈے سے نہ نمر اوب ہوں گے نہ متاثر ہوں گے اور دیفنیٹلی ہو بھی نہیں سکتے جنرل پاک آرمی کس طرح ایک شخص کے سامنے سرنڈر کر سکتی ہے اور اس شخص کو جس کو چوسنے پلا کے بڑا کیا گیا اور سیاست میں متعارف کرایا گیا اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے سامنے اور پاک فوج کے سامنے تو بارہ حال نواز شریف صاحب نے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سے اور امریکن حکومت سے رابطے کرنے کے کوشش کی لیکن وہاں سے ان کو جو انا بالکل صاف اور قرارہ جواب مل گیا ہے کہ یہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں آپ سیاستدان ہیں اور سیاسی لوگ ہیں تو یہ آپ اندرونی معاملات سے ہمیں دور رکھیں ہم ان معاملات سے اختیار کرنا چاہتے ہیں تو باہر آکے یہ کس طرح گرشتے ہیں ناظر جن دیکھ لیجئے نا کہ کس طرح گرشتے برستے ہیں وہاں سے بیٹھ کے انقلابی تقریریں کرتے ہیں لیکن اندرونی خانہ ان کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جن دو جن ممالک کے ساتھ ان کے اپنے ذاتی تعلقات ہیں ان سے بھی یہ خفیہ طور پر رابطے کر کے این آر او کے لیے اور ڈیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں آپ خود انتازہ لگائیے اندرونی ملک بھی یہی صورتحال ہے محمد زبیر جو ہے چار بار آرمی چیف جنرل کمر جاویز باجوا صاحب سے مل چکے ہیں چار بار این آر او کے لیے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے لیے لیکن جب وہاں سے بھی اسی سیدر صحافی سائنس ہے بھائی صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ آرمی چیف نے بھی ان سے کہہ دیا اور فوج نے بھی ان سے کہہ دیا کہ ہم نواز شریف کی اس ایک عادت سے بہت تنگ آ چکے ہیں کہ بار بار این آر این آر این آر این آر این آر کی عزالتوں میں چل رہے ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا ان چیزوں سے ہمیں ہی دور رکھیں آپ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی معاملات آپ خود حل کریں یہ دونوں طرف سے جو نواز شریف صاحب کو پیغام مل چکا ہے لیکن دونوں طرف سے بدستور ان کی اب بھی یہی کوشش ہے جاری ہے ان کی یہ جو تقریریں انقلابی اور باغیانہ اور نظریاتی تقریریں ہیں یا جو حبیب جالب کے شیز جو ان کے چھوٹے بھائی سناتے ہیں ان سے زیادہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین اس قسم کے موضوعات پر مزید بات ہوتی رہے گے آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ